بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بہن بائیوں کی ہر طرح کی پرشانیوں کو دور فرمائے ہر نیک جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے جتنے بھی دوست احباب کومنٹ سیکشن میں دعا کے لئے کہتے ہیں رب تعالی ان تمام بہن بائیوں کی ہر طرح کی تمام جائز دعاوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے آج کس ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے ان بہن بائیوں کے لئے ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی جن کی شادی میں رکاوٹ ہے اچھا رشتہ نہیں مل رہا شادی کا معاملہ لیٹ سے لیٹ ہوتا جا رہا ہے ایسے بہن بائیوں کے لئے بہت ہی پیارا طاقتور آسان روحانی عمل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفہ کی برکت سے شادی میں جو جو رکاوٹیں ہوئیں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جل اچھا رشتہ ملے گا اور بہت جل اچھی جگہ پر شادی ہو جائے گی جن بھی بہن بائیوں کی شادی میں رکاوٹ ہے اچھا رشتہ نہیں مل رہا شادی لیٹ سے لیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے وہ اس آسان عمل کو یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کریں انشاءاللہ اس عمل کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا تو آج کی آسان سے وظیفہ کی طرف بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوست احباب سے یہ عرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جو دوست احباب بہن بائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں جن بھی بہن بائیوں کی شادی میں رکاوٹ ہو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ان دو بابرکت ناموں کا آسان سا وظیفہ کریں اللہ پاک کے وہ پیارے سے دو بابرکت نام ہیں یا لطیف یا حلیم یا لطیف یا حلیم ان دونوں اسماع مبارکہ کو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ لیجئے وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا لطیف یا حلیم ان دونوں اسماع مبارکہ کا آپ نے ورد کرنا ہے باکسرت ان دونوں اسماع مبارکہ کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے باوضوحوں تو بہت ہی اچھا ہے نہیں تو بغیر وضوح کے بھی آپ یہ آسان سا وظیفہ کر سکتے ہیں اس کی کوئی بھی تعداد مقرر نہیں ہے آپ جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہوں یا لطیف یا حلیم دن بار میں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان دونوں اسماع مبارکہ کا ورد کرتے رہا کریں کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے بہت ہی آسان عمل ہے آپ اپنا کوئی کام کاج کر رہے ہیں اپنے کسی کام میں مصروف ہیں تو اس کو بھی جاری رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنی شادی کا مقصد ذہن میں رکھ کر یا لطیف یا حلیم ان دونوں اسماع مبارکہ کو بھی پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفہ کی برکت سے شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہوں گی جلد ہی اور اچھا رشتہ مل جائے گا اللہ پاک غیب سے اچھے رشتے کا سبب پیدا فرمائے گا آپ نے یہ عمل اکیس دن تک جاری رکھنا ہے ٹونٹی ون ڈیز تک آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس عمل کا فائدہ حاصل ہوگا اکیس دنوں کے اندر اندر آپ کو اس عمل کی برکات ضرور حاصل ہوں گی اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے پانچوں نمازیں آپ نے پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے نماز ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے دوسرے وظائف میں اثر پیدا کرتا ہے اس لئے آپ نے نماز کی بھی پابندی کرنی ہے اپنے آپ کو ہر طرح کی گناہوں سے بھی بچانا ہے اور یہ عمل آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس عمل کا فائدہ حاصل ہوگا شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہوگی اچھی جگہ پر رشتہ ہوگا اور بہت جلد آپ کی شادی ہو جائے گی اس عمل کو کرنے کے لئے آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ عمل کرنا چاہتے ہو وہ بغیر اجازت لیے کر سکتے ہیں اگر لڑکی کی شادی میں رکاوٹ ہے تو لڑکی اس عمل کو کرے گی اور اگر لڑکے کی شادی میں رکاوٹ ہے تو لڑکا اس عمل کو کرے گا یعنی جن کی شادی میں رکاوٹ ہے جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ خود ہی اس عمل کو کریں گے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو اور آج کا یہ آسان عمل آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جو دوستہ با بہن بھائی چینل پر نہیں آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز اچھے اچھے وظائف آپ کو بہ آسانے مل سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ